بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ڈائری میں بھی ان جملوں کو لکھتے جانا ہے کیونکہ اگر آپ ان جملوں کو لکھتے جائیں گے تو وہ جملے جو اپنے ڈائری میں لکھے ہوں گے ان کو آپ ڈیلی بیسیس پہ ریپیٹ کیجئے گا اس طرح آپ کو فرنچ بولنا آ جائے گی آئیے اب کچھ سینٹنس سے ہم فرنچ بولنا سیکھتے ہیں پہلا سینٹنس ہے کیا تم میری مدد کر سکتے ہو کیا تم میری مدد کر سکتے ہو تو کیا ہوگا تیو پر میدے تیو پر پہلے میں نے آپ کو اس سے پچھلی ویڈیو میں سکھایا تھا کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں پووے وو میدے اب یہاں پہ کہا کیا تم میری مدد کر سکتے ہو تیو پر میدے تیو پر میدے کین یو ہیلپ می کیو کا مطلب ہے تم پر کا مطلب ہے کین میدے کا مطلب ہے میری مدد ہیلپ می تیو پر میدے کین یو ہیلپ می کیا تم میری مدد کر سکتے ہو of course یقیناً یقیناً کے لئے ہی جملہ یاد کرلیں یہ ورڈ یاد کرلیں اس کوئر جگہ پہ آپ نے لگانا ہے بیانسیوغ سیوغ غ غ غ غ غبارہ غ غ بارہ بیانسیوغ غبارہ بیانسیوغ غبارہ غ کی سانڈ ہے ٹھیک ہے بیانسیوغ یقیناً Of course بیانسیوغ اس کے بعد اگر آپ نے کسی سے کہنے ہیں I'm sorry کچھ سمجھ نہیں آئی آپ کو کچھ پلے نہیں پڑھا تو بولیں گے کومو کومو یعنی مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کیا کہہ رہے ہیں کومو کیسے کی کیا تو سیکی کومو اور اگر آپ نے کسی جگہ کا نام پوچھنا ہے کسی جگہ کے بارے میں ایڈریس پوچھنا ہے کیسے تو آپ بول لیں گے او اے کہاں پر ہے او اے ویر ایس او اے لپوست ویر ایس دا پوست آفیس او اے لستاسیوں دو میتھو ویر ایس دا میٹرو سٹیشن او اے ویر ایس کہاں پہ ہے کتھیا رائٹ او اے اور اگر آپ نے کسی جمع چیز کے بارے میں پوچھنے کہاں ہیں او سو او سو وزامی آپ کے دوست کہاں پہ ہیں پلورل ہو گیا نا دوست او سو پلورل کے لیے او اے سنگلر کے لیے او سو وزامی آپ کے دوست کہاں پہ ہیں یہ رہا یا یہاں پہ ہے یہاں پہ ہے وسی لا تابل یہاں پہ ایک میز ہے وسی لا شیز یہاں پہ ایک کرسی ہے وسی کا مطلب ہے ہیر ایس یا ہیر آر اور اگر آپ نے کہنا ہے کہ وہاں پہ ہے دیر ایس دیر آر تو ہوگا ولا ولا وسی یہاں پہ ولا وہاں پہ ولا وَلَا لَوَتْيُوغھ وہاں پہ ایک گاڑی ہے وَلَا لَوَتْيُوغھ وہاں پہ ایک گاڑی ہے وَلَا آن تاکسی وہاں پہ ایک ٹیکسی ہے وَلَا آن تاکسی وہاں پہ ایک ٹیکسی ہے اور اگر آپ نے کہنا ہے there is there are جینرل چیزوں کے لیے باز کہتا ہے نا there are a lot of people there is a lot of activity there is like that اس کے لیے آگا ایلیا ایل ای vy کو پرناؤنس کریں گے ای ایل ای ایلیا 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 there is there are اور اگر آپ نے کہنا ہے there was وہاں پہ تھا ایل ای او ایل ای او یعنی وہاں پہ تھا there was اور اگر آپ نے کہنا ہے کہ یہ جملہ بڑی کام کا ہے بہت کام کا جملہ ہے اگر آپ کو کسی بھی ورڈ کی فرنچ نہیں آرہی اور کسی سے آپ نے پوچھنا ہے کہ اس کو فرنچ میں کیسے کہتے ہیں تو آپ بولیں گے کومو دیتون کومو دیتون کے ہم کیسے کہتے ہیں ڈیش کی جگہ پہ وہ انگلیش کا ورڈ لگا دیں ان فرانسے ان فرنچ اب اگر آپ نے کہنا ہے کہ سٹیشن کو فرنچ میں کیا کہتے ہیں آپ بولیں گے کومو دیتون سٹیشن ان فرانسے ائرپورٹ کو فرنچ میں کیا کہتے ہیں کومو دیتون ائرپورٹ ان فرانسے کومو دیتون گلاس ان فرانسے گلاس کو فرنچ میں کیا کہتے ہیں یعنی آپ کوئی بھی انگلیش کا ورڈ اگر کسی فرانسیسی کو تھوڑی بہت انگلیش آتی ہے تو کم از کم وہ آپ کو اس کی فرنچ بتا جائے گا اس جملے کو ابھی یاد کریں کومو دیتان ڈیش آن فرانسے کومو دیتان ڈیش آن فرانسے اچھا جی اب کچھ کوئیسٹن ورڈز میں آپ کو سکھا ہوں گا اگر آپ نے کسی سے کہنا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے بڑا لمبا جملہ ہے مطلب اس کا ہے وہ کیا ہے تو آپ بولیں گے کس کسے کسا کس کسے کسا کس کسے کسا وہ کیا ہے کس کسے کسا وہ کیا ہے کس کسے کسا ذرا دو چاہے دفعہ گائیں کس کسے کسا کس کسے کسا مطلب کیا ہے وہ کیا ہے کس کسے کسا وہ کیا ہے اور اگر آپ نے بتانا ہے وہاں پر کیا ہے وہاں پر کیا ہے کی تکلیف کی پیڑ کیس کی لیا گیس کی لیا اور اگر آپ نے کہنا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو آپ بولیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا گیاں کہتے ہیں کچھ بھی نہیں سانا فے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سانا فے غیا اور اگر آپ نے کہنا ہے کی ہو رہا ہے یا کی کر رہے ہو تو آپ بولیں گے کس کی سپاس مطلب یہ کہ کیا ہو رہا ہے کس کی سپاس کس کی سپاس کہ کیا ہو رہا ہے یا آپ کیا کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ جملے آپ کو انٹرسٹنگ بھی لگیں ہوں گے اور مزہ بھی آیا ہوگر آپ لوگ ہسے بھی بہت ہوں گے اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر بھی کریں دوسروں کو بھی اس کو بتائیں کہ آپ یہاں سے فرنچ سیکھ سکتے ہیں اور اس کو لائک بھی کریں اور اپنا کومنٹ بھی کریں اگر آپ فرنچ سیکھنا چاہتے ہیں اردو کے ذریعے تو میں نے ایک کورس بنایا ہے جس کا نام ہے ٹاک فرنچ اس کورس سے اردو زبان کے ذریعے بڑی آسان طریقے سے آپ فرنچ بولنا سیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ کورس لینا چاہیں بڑا آسان طریقہ ہے اپنے کسی فیملی میمبر کو جو پاکستان میں ان کو کہیں کہ ہم سے یہ کورس لے کے آپ کو فرانس بجوائیں تاکہ آپ فرنچ بول سکیں اور جو کام چار پانچ سال کے بعد آپ نے فرنچ سیکھ کے کرنا ہے نیچرل طریقے سے وہ آپ ابھی ایڈوکیشنل طریقے سے تین چار ماہ میں لینگویج سیکھیں اور ایک اچھی سی جوگ آپ کو یہاں پہ انشاءاللہ مل جائے گی اسد یاکوب ویشز یو آل دا بیس اور یہ کورس حاصل کرنے کے لیے ہمارا جو وٹس ایپ کا نمبر ہے اس پہ کال کریں اور یہ کورس انشاءاللہ ہم لوگ پاکستان میں کہیں بھی ڈیلیور کر دیں گے ٹیک کیئر اللہ حافظ